انڈین ایئر فورس نے سکوئی 30 ایم کی آئی فائٹر جیٹس کے ساتھ اپنی 222 سکوارڈن کو ریزریکٹ کیا ہے 222 سکوارڈن پہلی سکوئی 30 ایم کی آئی ایکویپڈ سکوارڈن ہوگی جو کی تمیل لادو کے ایئر فورس ٹیشن سے اپریڈ کرے گی لیٹسٹ میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ پہلی سکوارڈن ہوگی جو کی بھرموس ایک کروس میسائل کو کری کرے گی میری ٹائم سٹرائک رولز کے لیے انڈین ایئر فورس نے 42 سکوئی 30 ایم کی آئی کو بھرموس ایک کروس میسائل کے ساتھ ایکویپ کرنے کے اپگریڈ پلین کو کلیر کر دیا تھا حیل سکوئی 30 ایم کی آئی کے ایئر فریم کو سٹرائن کر رہی ہے تاکہ وہ 2.5 ٹن بھرموس ایک کروس میسائل کو کری کر سکے جسے کہ گراؤنڈ بیس ڈارگٹس کے خلاف اور سی بیس ڈارگٹس کے خلاف یوز کیا جائے گا تھنجابور ایئر فورس ٹیشن ایک نیا سٹریجیک ایئر فورس بیس ہے جیسے کہ انڈین ایئر فورس نے 2013 میں ایکٹیویٹ کیا تھا تھنجابور ایئر فیلڈ ورڈ وار ون کی ہے اور اسے اب ایک فل فلیشڈ بیس میں کنورٹ کر دیا گیا ہے جو کی فائٹر جیٹس ٹرانسپورٹ پلینز ریفیولنگ ایک کرافٹ کو ہینڈل کر سکتا ہے اس کی اپگریڈ کاؤسٹ 250 کروڑ تھی تھنجابور ایئر فورس ٹیشن کے اوپر بیس ڈسکویٹر ٹی ایمکی آئی اریبین سی اور بی ایف بنگالگ کو ملیٹر کر سکیں گے اور انڈیا کے سٹریجیک آئیلنڈز کے اوپر بھی نظر رکھ سکیں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں کنا ہے پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں